یا ایہ الرسول بلغ ما انزل الیکمِ ضبک اے الرسول جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل فرمایا اسے لوگوں کو پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا اور ایسا ہو نہیں سکتا ہر نبی گناہوں سے معصوم ہے امت کو تعلیم ہے کہ نبی کے لئے جب یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو عام کریں تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم کسی کی مروت نہ کریں جو حق بات ہے اس کو عام کریں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ آپ دین کی تبلیغ فرمائیے اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمِ امت کے لئے کہ آپ نے لوگوں کو یہ نظام پیش کیا آپ نے صحبہِ کرام کو مقرر کیا صحبہِ کرام حضور کے حجرے کے باہر پہنہ دیا کرتے تلوار لے کر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اکثر روایتوں میں آیا کہ مدینہ و نورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہِ اقدس جہاں پر ہے وہاں پر حضور کا گھرِ مبارک تھا تو وہاں پر حضرتِ علی پہرہ دیا کرتے پوری پوری رات ننگی تلوار کے ساتھ صحبہِ کرام علیہ وآلہ وسلم یہ کرتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا کیونکہ اسلام دینِ فطرت ہے اور اسلام میں ہوای فضائی باتیں نہیں ہیں بلکہ بنیادی باتیں ہیں تو اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ اگر ہم اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مگر حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھروسہ نہ اسلے پر ہوگا نہ اسباب پر ہوگا ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا یہ ضروری ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے پہرے کو ہٹا دیا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے آپ نے یہ پہرہ ہٹا دیا تو اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جو پہرہ لگایا گیا تھا یہ پہرہ لگایا گیا تھا لوگوں کی تعلیم کیلئے کہ اس طرح جو چیف و آدمی اسٹاف ہو مسلمانوں کا امیر ہو لشکر اسلام ہو اور اس کا امیر ہو تو اس کی حفاظت کی یہ تقاضے ہیں اور یہ حفاظتی اقدام کرنے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں اور دوسرا جو عمل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا اظہار ہے کہ مجھے ان پہروں کی کوئی حاجت نہ تھی یہ تو میں نے تعلیم کے لئے رکھا اور جب یہ قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی تو آپ نے وہ پہرے ہٹا دیئے اگر کوئی دشمن سے خوف کرتا ہو اور اس کے پاس حفاظتی اقدام کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ہو تو وہ بھی غمگین نہ ہو کیونکہ حفاظت وہ کر سکے یا نہ کر سکے حقیقت میں حافظ اور حفاظت کرنے والا صرف وصرف اللہ تعالی ہے ان اللہ لا یغد القوم الكافرین بے شک اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا قل یا اہل الكتاب اے محبوب آپ فرمائیے اے اہل الكتاب اے یہودیوں اے عیسائیوں لستم الا شیئن تم کسی دین پر نہیں ہو تمہارا دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ تمہارے منگھڑت دین ہیں یہودیت عیسائیت تم اس وقت تک کسی دین پر نہیں ہو حتی یہاں تک کہ تقیم التورات والانجیلا یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل پر عمل کرو وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم اور جو تمہاری طرف تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر تم عمل نہ کرو اس پر ایمان نہ لاؤ اس وقت تک تم حق پر نہیں ہو وَلَيَزِيدَنَّ كَثِیغًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانَ وَكُفْعَو اسی بات کو پھر تور آیا گیا جب انسان کا دل گندہ ہوتا ہے تو نور والی باتیں سن کر وہ نور حاصل نہیں کرتا بلکہ گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جب دل کے اندر تعصف کی گندگی نہ ہو دل کے اندر انبیاء اولیاء کی بیعدبی نہ ہو دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور پھر وہ سمجھنے کے لئے آگے آتا ہے تو یہ قرآن ان کے دلوں کو منفر کر دیتا ہے تو فرمائیں کہ جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اسے سن کر یہ یہودی یہ عیسائی کفر میں اور سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں ہدایت نہیں ملتی بلکہ اور کفر میں آگے بڑھتے ہیں فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پس آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان اللہ ہے وَالَّذِينَ حَادُوا اور جو یہودی ہیں وَالصَّابِعُونَا اور جو ستارے کی پوجہ کرنے والے ہیں وَالنَّصَاغَا اور جو عیسائی ہیں مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان میں سے ان یہودیوں ستارہ پرست اور عیسائیوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے عمل کرے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب دیکھیں یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے یہاں پر کتابوں پر ایمان لانے کا فرشتوں پر ایمان لانے کا تقدیر پر ایمان لانے کا رسولوں پر ایمان لانے کا بظاہر ذکر محسوس نہیں ہوتا لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پر جو ایمان لائے گا وہ رسولوں پر بھی ایمان رکھے گا فرشتوں پر بھی ایمان رکھے گا اور تقدیر پر بھی ایمان رکھے گا کیونکہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کی تمام باتوں پر ایمان لائے گا اور اللہ کی فرما بردار ہی کرے گا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ یہ شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولًا اور ان کی طرف کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا قُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُهُمْ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ رسولوں کی نافرمانی انہوں نے کیوں کی فرمایا جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آتے ایک ایسا حکم جو ان کے نفس کو برا لگتا بھاری لگتا فَرِيقًا قَذَّبُو ان میں سے ایک گروہ کو وہ جھٹلا دیتے وَفَرِيقًا يَقْتُلُود اور انبیاء کے ایک گروہ کو وہ شہید کر دیتے صرف کس وجہ سے کہ نبی جو حکم بتا رہے ہیں وہ حکم ان کے نفس کو برا لگتا ہے اس لیے وہ نبی کے دشمن ہو جاتے اور بنی اسرائیل کے یہ معمول تھا کہ اگر کوئی انہیں نصیت کرتا اور یہ ان کے نفس کے خلاف ہوتی تو وہ اس مبلک کے بھی دشمن ہو جاتے آج دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں پر کیسا برا وقت ہے کہ مسلمان اول تو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر کوئی انہیں سمجھائے اور کہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں تو لوگ کیسا الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں کتنے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اقل سلیم عطا فرمائے نصیت کی بات کوئی بھی کرے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نصیت کی بات اگر صحیح ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے ان یہودیوں عیسائیوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے خصوصاً یہودیوں نے اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب نہ ہوگا ان کی پکڑ نہ ہوگی یہ گمان کرتے ہیں اتنے غلط کام کرنے کے باوجود فَعَمُوا پس وہ اندھے ہو گئے وَصَمُوا اور بہرے بن گئے نہ حق کو دیکھتے ہیں نہ حق کو سننے کو تیار ہیں کیونکہ ان کا جہن ہو گیا کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی ثُمَّ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان پر مصیبتیں آئیں اور کافر قوم مسلط ہو گئی تو یہ رجوع لائے اور توریت کی حقام کو ماننے لگے توبہ کی پھر دوبارہ جب حکومتیں ملیں ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِیُمْ مِّنْهُمْ ان میں سے اکثر اندھی ہو گئے اور بہرے بن گئے حق کو نہ دیکھتے ہیں نہ حق کو سنتے ہیں اللہ وَصِیرٌ مِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ ان کے تمام عامال کو خوب دیکھ رہا ہے تو یہ یہودیوں کا عالم ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی مسلمان ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا بڑے بڑے نیک اللہ کے بندے گزرے لیکن پھر بھی وہ ہر وقت اسی بات پر در محسوس کرتے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے لیکن ہم گناہ کرنے کہ باوجود اگر یہ سوچیں کہ ہماری گرفت نہیں ہوگی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائیں تو یہ بہت بڑی نادانی ہے لَقَلْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمُ ان عیسائیوں میں سے دو فرقے ہیں جن کا نام یاقوبیہ اور ملکانیہ ہے ان کا عقیدہ یہ تھا حضرت مریم نے اللہ کو جنا اور یہ جو کرسمس مناتے ہیں اور ہیپی کرسمس اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اس میں بھی بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ کرسمس کے معنی ہے اللہ نے بیٹا جنا ملکانیہ خوش ہو کر کسی کو ہیپی کہہ کر یہ کہنا مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا تو ان میں ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹا مانتا ہے اور دو فرقہ یاقوبیہ اور ملکانیہ عیسائیوں کی یہ دو فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں نعوذ باللہ میں ظالے اللہ تعالی نے جسم اختیار کر کے دنیا میں اللہ آ گیا اور پھر وہ دوبارہ اوپر چلا گیا نعوذ باللہ میں ظالے تو فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے ایسا کلیمہ کہا اور شرک کیا وَقَالَ الْمَسِيحُ حالانکہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے تو یہ فرمایا لوگوں سے يَا بَنِي إِسَوَائِي لَعْبُدُ اللَّهَ اے بَنِي إِسْرَائِيل اللہ کی عبادت کرو ربی جو میرا رب ہے وَرَبَّكُمْ اور تمہارا رب ہے اور تم مجھے خدا سمجھو گے اللہ سمجھو گے تو یہ تو شرک ہے اور جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو مد مقابل ٹھہرا لیا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ پس بے شک اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا وَمَأْوَاهُ النَّارِ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جنت حرام جہنم اس کا ٹھکانہ وَمَا لِوْوَالِمِينَ مِنْ أَنْصَوَدْ اور ظالم ہوکا کوئی مددگار نہ ہوگا شرک کی حقیقت کیا ہے کونسے جیسے شرک ہیں اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ یہ کیسٹ ضرور سمات کیجئے شرک کی حقیقت اور ہو سکے تو اس کتاب کا مطالعہ کیلئے یہ میارِ ہدایت لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ عیسائیوں کے دو اور فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقے کا نام ہے مَرْقُوسِيَا مَرْقُوسِيَا اور نَسْتُورِيَا یہ دو فرقے ہیں اللہ تعالیٰ کے مطالق وہ کلام یہ کرتے ہیں کہ خدا تین ہے نعوذ باللہ میں ظالم اب اس میں اختلاف ان کا اور ہے بعض کہتے ہیں حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور اللہ یہ تین خدا ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ حضرت روح الامین جبریل امین اور اللہ یہ تین خدا ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں لیکن تین مل کر ایک ہی ہیں یہ تین نہیں ہیں یہ تین نعوذ باللہ میں ظالم ایک ہی خدا کے ٹکڑے ہیں اور یہ تینوں پھر مل گئے اور ایک ہی خدا بن گیا تو اس طرح کے بقواس اور اس طرح کے کفریہ کلمات اور شرکیہ کلمات عیسائیوں میں عام ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ایسی بات کہے وہ اللہ کے بارے میں کتنی غلط بات کہتا ہے تو کیا ہمارے دلی محبت اس کے لئے ہو سکتی ہے ہرگز نہیں ہو سکتی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَا بے شک ان لوگوں نے کفر کیا شرک کیا جنہوں نے کہا کہ تین میں سے تیسرا اللہ ہے تین خداوں میں سے تیسرا نعوذ باللہ میں ظالم اللہ ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهٌ وَاحِدٌ ایک ہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت صرف اسی کی کرنی ہے وہی خدا ہے وہی رب ہے وہی مالکِ حقیقی ہے